جی اسلام علیکم ویورز آج اس وقت حبیب بینگ سائٹ ایریے سے گزر رہا ہوں سوچا آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں میری ویڈیو دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کا آغاز چونکہ اس وقت شام کا ٹائم ہے حبیب بینگ سائٹ سے میں گزر رہا ہوں اور نازم آباد روڈ ہے یہ شام کے ٹائم کے حوالے سے اپنے ویڈیو کا آغاز اس شیئر کے ساتھ کرتا ہوں ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابرنے سے پہلے ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابرنے سے پہلے غرب ہونے کا مطلب زبال نہیں ہوتا شام کا ٹائم ہے اور نازم آباد روڈ پر اس وقت ناظرین جو آگے اس کے بعد آگے آنے والا سٹیپ ہے وہ نازم آباد انڈر پاس ہے اور یہ دے روڈ کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی پانی کی پائپ لائن ہے اور اکثر کراچی کے گونجان آباد علاقوں میں اب یہ پانی کی لائنیں جو ہیں روڈ کے اوپر نظر آتی ہیں اور نازم آباد انڈر پاس سے گزرنا ہوگا اور اس کے بعد آگے مینہ وزار کی طرف میں جاؤں گا اور یہ روڈ جو ہے جس کے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پانی کی لائن اور شام کے ٹائم کے عیسائے لمبے ہوتے ہوئے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کے جہاں یہ اس کی خوبصورتیاں ہیں اس کے مسائل بھی بڑے ہیں اب کراچی بہت حد تک بہتر ہو چکا ہے تجابزات بہت حد تک ختم ہو چکی ہیں اور کراچی اس وقت بہت خوبصورتی کی طرف جا رہا ہے یہ روڈوں کے سائیڈوں پہ اب کافی بہتری آ رہی ہے اور یہ اب میں انڈر پاس کی اندر گزروں گا جو آپ دیکھیں گے کہ ایک آب ایسا لگے گا آپ کو کہ ایک آب غار میں سے گزر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن یہاں پر لائٹیں اس وقت بند ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کچھ کام اس کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس کی حالت جو ہے نا وہ اندر جانا جو ہے نا یہ دیکھیں تسلی بخش نہیں ہوتا کہ آپ اندر کوئی حادثہ پیش آ سکتے اکثر اوقات یہاں پر تیزی کے ساتھ گاڑیاں گزرتی ہیں اور حادثات وغیرہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہوتا ہے جب آپ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دم اس طرح آپ اندر انڈر پاس کے اندر جاتے ہیں جو آنکھوں کے آنکھ یہ اندر آ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں انڈر پاس سے نکل کر یہ ناظمباد انڈر پاس ہے پیٹرول پمپ یہ کلاتا ہے اور اس کی اوپر سے روڈ جو گزرتا ہے وہ بورڈ آفیس کی طرف بھی جاتا ہے اور دوسری طرف پٹیل پارے کی طرف جاتا ہے اور چونکہ مجھے آگے جانا ہے مینہ بزار کی طرف کریم آباد تو یہ روڈ میں نے آگے جانا ہے اور یہاں سے آگے دو انڈر پاس اور آتے ہیں اور دونوں انڈر پاس چونکہ مجھے آگے جو اگلا انڈر پاس ہوگا اس سے میں نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے یہ اہیوی ٹرک آپ نے دیکھا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شہر کی خوبصورتی کا دیکھیں آپ کس طرح زبردست کراچی شہر جو اب کافی حد تک بہت خوبصورتی کی طرف کامزن ہے سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے بہت زیادہ جو ہے تجاوزات ہوتی تھی اور اب کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے کراچی پاکستان کا دل ہے اور سب سے زیادہ ریوی نیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے کراچی نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے جو پچھلے پندرہ بیس سال کراچی میں خاص طور پر ہم نے دیکھے ہیں اور ان روڈوں پر ان جہاں سے ہم گزر رہے ہیں بھی یہاں سے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ سفر کرنا اور اکثر اوقات جو ہے خاص طور پر جو ایک دور تھا دس سالہ دس پندرہ سال کراچی میں اور بدامنی کے سال تھے تو اس دوران یہ کراچی میں بڑا مشکل ہو رہا تھا یہاں پر اپنا وزٹ کرنا بھی ضرور لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی بلکل پر شکون اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں گوننے کا اب مزہ آتا ہے کراچی کراچی ہے اور اب میں یہاں سے آہ لیفٹ سائٹ پر ٹرن کروں گا چونکہ آگے نازم آباد کا جو سیکنڈ انڈر پاس ہے اس کے اندر نہیں جانا یہ انڈر پاس آگے اگر میں اس کے اندر سے چلا جاؤں گا تو وہ سیدھا مجھے آگے غریب آباد اور آگے آسان سکوئر اور نیشنل اسٹیڈیم کی طرف اور شارعہ فیصل کی طرف لے کے جائے گا تو میں نے یہاں سے یہ دیکھیں اب میں ٹرن کر رہا ہوں اور یہ گاڑی آگے دیکھیں جو مزدہ جا رہا ہے کراچی کی جو ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا جو ہے انحصار ان آہ منی بسز کے اوپر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میرے رائٹ سائٹ پر انڈر پاس نیچے جا رہا ہے میں نے لیفٹ سائٹ سے جا رہا ہوں اور یہاں سے آگے جو روڈ ہے اس سے میں نے لیفٹ ٹرن کرتے ہوئے آہ آگے آہ کریم آباد کی طرف ٹرن کرنا ہے اور وہ یہی روڈ آگے جو ہے کراچی یونیورسٹی کی طرف بھی جائے گا اور کراچی کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رکشہ موٹر سائیکل آہ اب کراچی میں بہت حد تک زیادہ ہو چکے ہیں بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں اور کراچی میں جو یہ گرین بس کا پروجیکٹ بھی ابھی تیار ہو رہا ہے تو اس سے بھی ٹریفک کے مسائل میں اللہ کرے بہت کمی ہو یہ جو جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہ جگہ یہ آپ روڈ کے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب یہاں سے ہم ٹرن کر رہے ہیں اور کریم آباد کی طرف جائیں گے اور کریم آباد میں مینہ بزار کے پاس میں نے جانا ہے اور یہ روڈ جو ہے آپ کے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یا بڑے ٹینکر کے ساتھ سے بڑے احتیاط کے ساتھ گزرنا پڑ رہے ہیں اور یہ یہاں سے اس اوپر جو آور بریج ہے جو فلائی آور جا رہا ہے اس کے اوپر میں نے جانا ہے اور وہاں سے آگے آہ رائٹ ٹرن کر کے آہ کریم آباد کی طرف ٹرن کروں گا تو وہاں سے آگے نائن زیرو کا ایریہ بھی آتا ہے اور یہ ایک دور تھا یہاں پر بانی ایم کی ایم کا سکہ چلتا تھا اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی بلکہ پھوری کراچی کو جو ہے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کراچی آزاد ہے اور کراچی نے جو ایک بہت بڑی کالونی بن چکی تھی اب کراچی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں آپ جہاں بھی آپ کا دل چاہے آپ گھمیں آپ پھریں آپ کو اب کوئی گھلی کوئی محلہ جو ہے نا وہ آپ کو کسی جگہ پر بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اگر آپ ہسٹ ٹائم میرے چینل پر ہیں تو ضرور جو ہے مجھے سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کی ایک سبسکرائب ایک کمنٹ میرے لیے ایک اس لفظ آئی ہے اب یہاں سے میں نے یہ لیفٹ اینڈ کر کے یہ میں اب انڈرپا یہ جو فلائی اوبر اس کے نیچے سے اب میں نے رائٹ اینڈ کر کے یہ ساتھ میں امام بارگاہ ہے اور امام بارگاہ کے ساتھ سے اب یہ آگے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہاں سے اگر آپ لیفٹ لیں گے تو آپ سیدھے زیاد دین اسپٹال کی طرف چلے جائیں گے چلے جائیں گے لیفٹ چلے جائیں گے اور چلے جائیں گے